بہار آئی ہے اس وقت خیزا میں نجیب اللہ آیاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام اخوت اور خلت کی حقیقت دراصل مومنین ہی میں پائی جاتی ہے اس میں شک نہیں کہ خونی اور جسمانی تعلق بھی ایک اخوت پیدا کرتا ہے اور دنیا کے اگراز اور مسالے اور مفاد بھی ایک خلت پیدا کرتے ہیں مگر ان ہر دو صفات کی حقیقت ایمان ہی سے پیدا ہوتی ہے پس کسی شخص میں اخوت اور خلت کا جس قدر میار بلند ہوگا اسی قدر اس کے ایمان کا درجہ بلند ہوگا اور اس خصوصیت میں انبیاء علیہ السلام کا مقام سب سے عالی ہوتا ہے اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر بلند مقام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی صیرت میں ان صفات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی بھی وہی شان نظر آتی ہے جو آپ کے اور ہم سب کے آقا و سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی میں پائی جاتی ہے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری ہو جاتی ہے حالانکہ یہ بات بلکل غلط ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو جو کچھ ملا ہے وہ آپ کا نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے اور احمد کادیانی کے آئینے میں احمد مکی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی جلوہ گر ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام خلط اور اہد دوستی کے متعلق فرماتے ہیں اہد دوستی بڑا قیمتی جوہر ہے اس کو آسانی سے ضائع کر دینا نہ چاہیے اور دوستوں سے کیسی ہی ناگوار بات پیش آ جاوے اسے اغماز اور تحمل کے محل میں اتارنا چاہیے پروگرام میں خاکسار کے ساتھ مکرم عبدالنور عابد صاحب اور مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب شامل ہوں گے اور اس پروگرام میں ہم ایسے واقعات پیش کریں گے جس میں عقد دوستی اور اخوت اور خلط کے بارے میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا عصوہ ہمیں نظر آتا ہے مکرم فرحان قریش صاحب حضرت مسیح مہود علیہ السلام دوستوں کی اور اپنے جو رفقاء ہوتے تھے ان کی بڑی رعایت کیا کرتے تھے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی صیرت کا جب مطالعہ کرتے ہم تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ حضور کے دل میں کس قدر عہد دوستی کی رعایت تھی اور حضور کس قدر چاہتے تھے کہ آپ کے ماننے والے احمدی جو ہیں وہ بھی تمام اپنے تعلقات باہمی تعلقات ان کو جوڑے رکھیں اور ان کو توڑنے والے نہ ہوں چنانچہ حضرت بابو محمد افصل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو ایک نہائیت مخلص صحابی تھے اور افریقہ میں ملازمت کرتے تھے ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بہت خوشحال تھے اور فارغ البال تھے ان کی دو بیویاں تھیں اور دونوں بیویاں جو ہیں وہ قادیان میں تھیں اور خود جو ہیں یہ افریقہ میں ملازم تھے یہ بھی ایک زمنی بات آ جاتی ہے کہ یہ اخبار البدر ہے وہ انہوں نے ہی اجراء اس کا کیا تھا تو بہرحال اٹھارہ سو ننانوے میں جب انہوں نے افریقہ سے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط بھیجا اور اس خط میں اس کے ساتھ کچھ روپیہ بھی تھا اور انہوں نے یہ لکھا کہ میری بیویوں میں سے کسی ایک کو افریقہ بھیج دیا جائے اور جو انکار کرے تو اس کو طلاق دے دی جائے اب یہ خط جو ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا اور حضور نے اس کو پڑھ کر فرمایا کہ انہیں لکھ دو کہ ہمارا ایسے شخص کے ساتھ تعلق نہیں رہ سکتا جو ایک ذرا سی بات پر ایسے عزیز رشتے کو توڑنے والا ہو کیونکہ وہ بلاخر ہمارے ساتھ کس طرح وفاداری کا سلوک کر سکتا ہے جب اس طرح کی بات پر ایک بڑا نازک رشتے کو توڑنے والا ہو اب یہ جب یہ حکم جب یہ ارشاد حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا حضرت بابو محمد افصل صاحب کو پہنچا تو ان کی کائہ پلٹ گئی اور ان کو احساس ہو گیا اور وہ سمجھ آگئی کہ یہ تعلقات جو ہیں یہ رشتے جو ہیں کس قدر نازک ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے تو یہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی تعلیم کا اثر تھا جو آپ نے اپنے صحابہ میں اس کا احساس پیدا کیا یہ فرانس صاحب ایک دفعہ حضرت حکیم علیہ نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کام کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو انہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام سے مانگ لیے اور جب ان کے خیال کے موافق واپس کرنے کا وقت آیا تو وہ پیسے لے کر حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے پیسے لینے سے انکار کیا رہا ان کو واپس کر دیا اور یہ کہہ کے واپس کیا کہ آپ نے میرے اور اپنے پیسوں کو الگ سمجھا ہے اب یہ واقعہ تو ہو گیا اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد حضور کے ایک اور رفیق تھے ان کو بھی پیسوں کی ضرورت تھی انہوں نے بھی حضرت مسیح مہود علیہ السلام سے کچھ پیسے لیے اور جب واپسی کا وقت آیا تو وہ حضرت حکیم علیہ نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ذکر کیا کہ میں نے اس طرح کچھ پیسے لیے تو میں واپس دینا جاتا ہوں اس پہ حضرت حکیم علیہ نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی غلطی نہ کرنا ایسا کرنے سے میں پہلے جھاڑ گھا جکا ہوں تو تم کسی اور مناسب موقع پر واپس کر دینا کیونکہ حضور نے یہ کر سمجھ نہیں دیئے تھے تو کس طرح حضرت مسیح مہود علیہ السلام جو تھے اپنے دوستوں کا اس لحاظ سے بھی خیال کیا کرتے تھے کہ اول تو ضرورت آنے سے پہلے ہی ان کی کچھ مدد کر دیا کرتے اور اگر کوئی دوست ان کا کچھ مانگ بھی لیتا تو وہ قرض کے جو تقاضیں ہیں ان کو سامنے نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کی مدد کے لیے ان کی جو تھی وہ کچھ نہ کچھ مدد کر دیا کرتے تھے جی مقرم عبدالعی صاحب اسی قسم کا ایک اور واقعہ ہمیں سیرت کی کتوب میں ملتا ہے منشی غلام قادر صاحب فسی یہ حضور کے پرانے رفقہ میں سے تھے لیکن بعد میں کسی وجہ سے اپنی ذاتی باتوں کی وجہ سے سلسلے سے الادہ ہو گئے تھے ان کو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بہت سا روپیہ عربی کتب کے حوالے سے دیا تو یہ اس کا ایک حساب بنا کر ایک صفحے پر لکھ کر لے آئے اور حضور کی خدمت میں پیش کیا حضور کو یہ بات بڑی ناغوار گزری اور حضور نے فرمایا کہ میں اپنے دوستوں سے حساب نہیں کرتا اپنے مال کا کیا حساب کرنا اور میں اپنے دوستوں پر اعتماد کرتا ہوں اور اپنا مال کون ضائع کرتا ہے یہ کہتے ہوئے حضور نے وہ صفحہ پھاڑ دیا اور اس بات کو بہت ناپسند فرمایا اب یہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا مستقل دستور سمجھیں کہ اپنے دوستوں سے اپنے رفاقہ سے حساب نہیں کیا کرتے بلکہ سمجھتے تھے کہ گویا خاندان اور کمبے کے فرد ہیں اور آپ اس میں کیا حساب کرنا مال تو سب کا سان جائے تو حضور مسیح محمد علیہ السلام کا یہ طریقہ اپنے صاحب کے ساتھ تھا نجیب صاحب دوستی کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ دوست کے احساسات کا خیال رکھا جائے اور نقصان کے وقت خاص طور پر اس کا خیال رکھا جائے کہ اس کو پریشانی نہ ہو حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ سیالکوٹی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب حضرت مسیح محمد علیہ السلام رسالہ التبلیغ تحریر فرما رہے تھے یہ عربی رسالہ ہے حضور کا تو ان دنوں وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اس کا جو ہے ڈریفت دیتے تھے اور میں اس کا فارسی ترجمہ کر کے کاتب کو دے دیا کرتا تھا ایک دن ہوا یہ کہ حضور سیل کو نکلے اور ساتھ حضرت مولانا حکیم نور الدین ساہے برزلت اللہ عنہ بھی تھے تو حضور نے اپنی جیب میں ایک دو ورکہ اس رسالے کا تیار کیا ہوا تھا اور حضور کو اس دو ورکے کا جو کی فساد و بلاغت پر بہت ناز تھا حضور بہت خوش تھے اس پر تو حضور نے جیب سے نکال کر حضرت مولانا نور الدین صاحب کو دیا اور فرمایا کہ یہ پہلے آپ پڑھ لیں پھر مولانا عبدالکریم صاحب کو دے دینا تو وہ ترجمہ کر کے آگے کر دیں گے تو جب سیر سے واپس آگے سب تو تھوڑی دیر بعد کچھ وقفے کے بعد حضرت مولانا عبدالکریم صاحب گئے حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب کے پاس اور انہوں نے کہا کہ وہ جو کاغذ حضور نے آپ کو دیا ہے وہ مجھے اب دے دیں کیونکہ کاتب جہاں وہ سر پر کھڑا ہے وہ اب دینا ہے میں ترجمہ بھی کرنا ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت مولانا نور الدین صاحب کو احساس ہوا کہ وہ کاغذ تو ان سے گم ہو گیا ہے کہ غالباً وہ سیر کے دوران گر گیا ہو گا ان کی جیب سے یا ان کے ہاتھ سے تو ان کا ایسی پریشانی کا عالم تھا کہتے ہیں ان کا رنگ اڑ گیا اور بہت تشویش ہوئی بہت فکر ماند ہوئی گھبرا گئے کہ میرے سے حضور کا بڑا قیمتی جو ہے وہ دو ورکہ وہ ضائع ہو گیا تو حضور کو کسی طرح اطلاع ہو گئی اور حضور حشاش پشاش چہرے کے ساتھ تشریف لائے اور حضور نے معذرت کی حضور نے خود معذرت کی یہ کہ اس کاغذ کے گم ہونے پر مولی صاحب کو بڑا دکھ ہوا ہے اور مجھے اس کی بڑا افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ مولی صاحب کو تشویش ہوئی ہے اب دیکھیں حضور کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ ضائع ہوا ہے لیکن حضور کو اس بات کی فکر نہیں ہے یہ ہے کہ میرے جو دوست ہیں مولان نوردین صاحب ان کو تشویش ہوئی ہے اگر اس دور میں ہمارا کوئی دوست ہمارا کوئی کمپیٹر پر کام ڈلیٹ کر دے تو اندازہ کر سکتے ہیں کس قدر ہمیں تکلیف ہو لیکن حضرت مسیح عمد السلام کیا یہ کمال دوستی کا ایک اہد کی ریایت ہے کہ حضور نے بلکل بھی نرازنے ہوئے اور دوست کے احساسات کا فکر ہیں جی فران قریش صاحب حضرت مسیح عمد السلام کو عقد دوستی کا اہد دوستی کا اس قدر پاس ہوتا تھا کہ وہ دوست اگر بعد میں مخالف بھی ہو جائے لیکن حضور بہرحال اس اہد کی اس عقد کی ریایت فرمایا کرتے تھے چنانچہ مولوی محمد سین بٹالوی صاحب جن کا ذکر کسرت سے ہمارے لٹرچر میں ملتا ہے وہ حضور کے ہم مکتب بھی تھے اور شروع میں حضور کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے بلکہ جب حضور نے براہی نعمدیہ تحریر کی ہے تو اپنے رسالے میں انہوں نے اس کا ریویو لکھا اور بڑی تعریف حضور کی اور اس کتاب کی کی لیکن بعد میں جب حضور نے دعویٰ فرمایا تو وہ مخالف ہو گئے اور پڑے سخت مخالف ہوئے لیکن انہیں بھی جب کبھی حضرت مسیح محمد سلام سے کسی معاونت کی ضرورت پیش آئی تو وہ فوراں حضور کو لکھ دیا کرتے تھے اور حضور کی بھی کمال شان ہے کہ حضور ہر دفعہ ان کی جو بھی ضرورت ہوتی تھی اس کو پورا کر دیتے تھے چنانچہ اس زمن میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو ان کا رسالہ تھا اشاعت و سنہ اس کے جو اکثر خریداران تھے وہ احمدی ہو گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ مولوی محمد سیند بٹالوی صاحب کے ساتھ اپنا حساب جو ہے وہ صاف کر لیا لیکن مولوی محمد سیند صاحب بٹالوی نے ان کو اپنے خریداران کی لس سے خارج نہیں کیا اور ان کو مسلسل چارج کرتے رہے اور ان کو کہتے رہے کہ آپ کا بقایا ہے آپ ادا کریں وہ کہتے کہ ہم تو حساب صاف کر چکے بلاخر مولوی صاحب نے حضرت مسیح ملسیم صاحب کو لکھا کہ یہ جو آپ کے بیعت میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے میرے پیسے دینے ہیں حضور کو ساری حقیقت کا علم تھا لیکن حضور نے اپنے حساب کو لکھا کہ جو بھی یہ مانگتے ہیں بطور احسان ان کو دے دیں ان کا میرے ساتھ ایک تعلق تھا تو اس طرح اہد دوستی کی حضور کو اتنی رعایت تھی کہ ایک سخت مخالف اور بہت سخت مخالف حضور کی خدمت میں ایک درخواست کرتا ہے اور حضور اہد دوستی کی رعایت کرتے ہوئے اس کی بات کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں اور اپنے صاحب کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرے حضرت مسیح ملسیم علیہ السلام کے خلاف نجیب صاحب آپ نے جو مولوی محمد سان بٹالوی صاحب کا ذکر کیا ہے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے جس میں سلسلے کو یا حضرت مسیح ملسیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا ان کو ہاتھ میں آیا ہو اور انہوں نے اس کو ضائع کیا ہو تو ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح نقصان پہنچاتے رہیں لیکن حضرت مسیح ملسیم علیہ السلام کا جس طرح ان سے پیار کا سلوک ہوتا تھا اور اکتے محبت اور اکتے اخوت اور جو دوستی سے اس کا ان کی رعایت رکھی ہے جب آخری آیام میں رساللہ شاہد و سنہ جو تھا ان کی اس کی اشاعت میں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بعض اوقات تو ایسی کافیاں بھی ان کے پاس لکھی ہوئی پڑی تھی جس کی صحت اور درستی کے لیے بھی مشکلات پیش آتی تھیں حضرت یقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ انہوں لکھتے ہیں کہ میری معارفت انہوں نے حضر مسیح ملسیم علیہ السلام کو یہ پیغام بجوایا کہ آپ کے پاس جو کاتب اس وقت قادیان میں ہے منشی غلام محمد امرت سری اس کو اگر یہ کافیاں دے دیں تو وہ میرا کام کر دے تو حضر مسیح ملسیم علیہ السلام نے یہ پیغام بجوایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ کافیاں لے کر یہاں پہ آ جائیں میں اپنا کام بند کروا کہ ان کا کام کروا دوں گا اور چاہے وہ بے شک میرے مخالف ہی ہو وہ جو کام ہے تو کس طرح حضر مسیح ملسیم علیہ السلام نے اپنی جو دوستی سی اس کی لاج رکھی اور یہاں پہ بھی ان کو شرمندہ ہونے سے بچایا ہے عزاکم اللہ عبدالعہ صاحب ناجمہ کرام آپ نے سنا کہ حضور علیہ السلام کا یہ وصف صرف اپنے خدام ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ آپ کے مخالفین بھی آپ کے حسانات سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے ہم اپنے پروگرام کو حضرت مسیح ملسیم علیہ السلام کے اس اقتباس کے ساتھ ختم کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں میرا یہ مذہب ہے کہ جو شخص ایک دفعہ مجھ سے اہد دوستی باندے مجھے اس اہد کی اتنی ریائت ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اور کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے میں اسے قطع نہیں کر سکتا ہاں اگر وہ خود قطع تعلق کر دے تو ہم لاچار ہیں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہار آئی ہے اس وقت خیزا میں لگے ہیں پھول میرے بوستا میں بہار آئی ہے اس وقت خیزا 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 میں